اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے فائیف سکس فائیف سورة القلم آیات ہیں one سے one سے لے کر four two تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اننا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسمو لیسرمنہا مصبحین ہم نے انہیں آزمایا ہم ہم سے مراد مشرقین مجرمین مکہ جن کے صفات قبیہ گزشتہ پیج پر بھیانت کیے گئے مثال دے جاری جیسے کہ آزمایا تھا ہم نے باغ والوں کو اب یہاں جنت سے مراد دنیا کا باغ کہ چند لوگوں کے پاس ایک باغ تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں اقسم جمع کا سے گئے لیسرمنہا فلوں کا اتارنا سرم تو ضرور ضرور وہ مصبحین یعنی صبح ہوتے ہی فل اتاریں گے یہ مثال دے جاری ہے باغ والوں کے اب ان کا نام نہیں ہے اب انہوں نے اس قدر شدت سے قسمیں کھائیں وَلَا يَسْتَهْنُونَ اس تیسنا یعنی اللہ نے کہا کہ مگر انشاءاللہ مگر اللہ چاہے یا اللہ انشاءاللہ یہ انہوں نے نہیں کہا اب ہوا کیا رات میں یعنی وہ تو صبح توڑنے کی قسمیں کھائے تھے لیکن صبح آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے سنوئے فَطَافَ عَلَيْهَا مَقَائِهُمْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ تَعْفَ یعنی کیا اور تَعْفُ یعنی بَلَا کا گزر ہوا تیرے رب کی جانب سے ان کی حالت کیا تھی سوئے پڑے تھے وَاو حالیہ اور اللہ تعالیٰ کے لئے بہت احسان ہے جبریل کو حکم دے دیا اس باگ کو دھیڑ کر دیں وہ تو فَأَصْبَحَتْ سُنیا فَأَصْبَحَتْ كَسْتَوْرِيمُ اوپر گجر چکا ہے لَيْسْرِ مُنْ نَحَا تو وہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ فروں کو توڑنا تو ہو گئی کٹھی ہوئی کٹھی ہوئی کھتھی یہ رات کا جو قصہ پیش آیا وہ باگ کے ساتھ اب انہوں نے جو قسمے کھائی تھی صبح صورے تو سنیے فَتَنَا دَو مُسْبَحِينَ تو صبح ہونے کے قریب ایک دوسرے کو پکارنے لگے کیا پکارنے لگے اَنِرُدُوا عَلَى حَرَحِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ اَنِرُدُوا عَلَى حَرَحِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ سَوِنے چلو یعنی جلدی اپنی کھیتی پر وہ ایک دوسرے کو آوال دینے لگے اگر تمہیں کھیتی کو توڑنا ہے یعنی کھیتی کے فل توڑنا ہے یہ اور آدمی جاتا ہے کبھی کھیتی بول کر کھیتی کا فل کبھی بستی بول کر بستی والے تو سنیے فَانْ قَلَقُوا هُمْ يَتَخَافَتُونَ وہ نکلے چل پڑے چکے چکے باتیں کرتے ہوئے اب یہ چکے چکے باتیں کر رہے تھے اس کی وجہ ان ان بیان کر رہا ہے اَلَّا يَدْخُلَنَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ اب دخل کے معنی داخل ہونا اب یوں کر سکتے ہیں کہ آج تم پر کوئی مسکین قریب نہ آئے پاس میں نہ آئے یہ ان کا مقصد تھا وَغَدَوْ عَلَى حَرُدٍ قَادِرِينَ اب یہ حَرْد لفظیں آیا ہے شدت اس لئے ترجمہ کیا ہے لَبْكِ صُبْحَ صُبْحَ غَدَوْ کیا سمجھتے ہوئے کہ قدرت رکھتے ہیں کیونکہ باغ ان کا تھا تو لائے رہے کہ انسان کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ کچھ ایسا ہوا ہوگا رات کو فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَبَالُونَ جب دیکھا ہا مراد باغ کو تو بلے کہ ہم تو راستہ بھول گئے راستہ بھول گئے اس لئے کہا کہ گئے تھے اپنے باغ میں فلوں کو توڑنے وہاں پایا گیا راہ کا ڈھیر تو شروع میں وہاں اسی ہی سمجھے مگر ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے لیکن پھر دیکھا کہ نہیں باغ تو وہی ہے تو بولے بَلْنَحْنُ مَحْرُومُونَ یعنی بل نے دوسری طرف متوجہ کیا کہ راستہ نہیں بھولے ہماری قسمت پھوڑ گئی اب ان میں ایک ترمیانی قسم کا آدمی تھا بہتر تھا وہ گویا ہوتا ہے قَالَ أَوْسَقُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ کہا ان میں ایک بہتر تھا میں نے تم سے کہا تھا کہ تذبیہ کیوں نہیں پڑتے اب تذبیہ سے مراد کیا کہا ہوگا کہ انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے تو اس کے ساتھ گویا ہوئے قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا غَالِمِينَ ہمارا رب تو پاک ہے ہم ظلم کرنے والے تھے یعنی اعتراف کیا اور اعتراف کے بعد کیا کیا سنیئے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَا وَمُونَ ایک دوسری کی طرف متوجہ ہوئے ملامت کرتے ہوئے یعنی اعتراف بھی کیا اپنے آپ پر ملامت بھی کی اور مزید کہہ رہے ہیں اعتراف کے تعلق سے قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا قَالِينَ کیا افسوس ہم پر ہلاکت ہم پر ہم تو سرکش تھے یعنی انہوں نے اعتراف کیا اب اپنے رب سے امید لگائے کہہ رہے ہیں سنوئے عَسَا رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاضِبُونَ امید ہے ہمارے رب سے کہ اس سے بہتر بعد ہمارے لئے تبدیل کر دیں یعنی امید زہد کی ہے ہم تو رغبت رکھتے ہیں اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاضِبُونَ تو کبھی کیا ہے منقلبون کبھی راضِبون یہ رغبت سے ہے چونکہ انہوں نے اعتراف کیا اب رہا سوال کہ انہوں نے اعتراف کیا اور ملامت کرتے رہے اور اللہ سے امید رکھی لیکن سوال یہ آتا ہے کہ یہ کون تھے پھر کیا ہوا اس پر خموش ایک تیار کی گئی اب ہم کیوں خود قرید کریں نصیت کی جا رہے قریش کو بس ہمارے لئے تنا کافی ہے اب اپنی طرف سے کوئی ضعیف روایت کو پیشنے کریں اسی طرح عذاب تو سنئے کَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلْعَذَابُ الْآخِرَوْتِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْا رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اب یہاں جنت کے معنی جنت ہیں باغات نعمتوں بھرے باغات پرزاروں کے لوگوں کے لئے ہیں اب یعنی تنبی کی جاری ہے اور ان کے غلط قول کا جواب دیا جارا ہے تو سنئے اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح رکھیں گے یہ ان کی اس بات کا جواب ہے چونکہ وہ خوشحال تھے مشرقین سہوکار بھی تھے مسلمان غریب تھے مفلس تھے تو ان سے کہتے تھے کہ اگر واقع ہوا نا حساب کتاب جس طرح ہم ابھی خوشحال ہیں وہ اسی آخر پر خوشحال رہیں گے اور اس قسم کے آیت بھی متعدد بار گدر چکے ہیں تو سنئے مزید مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیا ہو گیا تمہیں کئی سا فیصلہ کرتے ہو کہ جو مجرم ہیں اور مسلم ہیں یک جیسا ان کے ساتھ حساب کتاب اور تم بہتر رہو گے آخرت میں بھی اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدُرُسُونَ چلو بتاؤ تمہارے پاس کوئی دفتر ہے کتابیں نویشتا ہے کہ تم اس میں پڑھتے رہتے ہو اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ اور اس میں یہ بھی لکھاؤ کہ تمہاری مرمانی چلے گی یعنی تم جو کہو گے وہ ایسا ہوگا جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت میں خوشحال رہیں گے اچھا مزید اَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ اچھا یعنی کہ کیا قسمیں تم نے لی ہیں ہم سے جو قیامت تک باقی رہیں گی کہ تم جیسا فیصلہ کرو گے وہ ایسا ہوگا تو اب رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ ہیں ان سے سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِهَالِكَ الزَّعِيمِ زعیم کے معنی ہوتے ہیں حضیم مادار پوچھیں کون ہے ذمہ دار آ جاؤ سامنے مزید پوچھیں اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُو بِشُرَكَائِهِمِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ کیا ان کے پاس شریک ہیں جو انہوں نے بنائے رکھے ہیں تو لیاؤ اگر وہ سچ ہے سامنے لاؤ اب قیامت کی ہولنا کی کا دکھ رہو رہا ہے یَوْمَ يُخْشَفُ عَنْ سَاطِنُ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور بلایا جائے گا سجود سجدہ کرنے کی طرف تو وہ کر نہیں سکیں گے اس میں دو باتیں ہیں پہلی بات تو عقائص سے ہے پنڈلی کھولے گی اللہ کی قیامت کی دن اب یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن ہمیں پنڈلی ہی ترجمہ کرنا ہے چونکہ خارجیاں نے ان الفاظ میں توڑ مڑول کر کے اپنا ہی ترجمہ کیا ہے نہیں ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ پنڈلی کا ترجمہ پنڈلی آسمت دنیا پر نازل ہوتا ہے اتارنا باقی ہم حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ حال سنت اور جماعت اور ہمارے سلف سالین کا ترجمہ ایک یہ اور کہ دوسرا دنیا میں مسلمان جھکتے تھے کافر جھکتے نہیں تھے تو وہاں پر حکم ہوگا کہ سجدہ رید ہو جاؤ تو مسلمان تو سجدہ کریں گے ان کے لئے تو بڑے فقر کی بات ہے اور وہ تو کر نہیں سکیں گے اس لئے کے دنیا میں یا تو سجدہ کرتے نہیں تھے یا تو دکھاوے کے لئے کرتے تھے تو پھر ملتے ہیں کل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں کل میادے ہو sur جا اور ملتے ہیں کلی 完ų